اتنی عظمت ہے جناب عباس کے اندر کہ جناب عم البنین کی تربیت ہے جناب عم البنین کی عظمت بہت زیادہ ہے آئے میں چند روایات پیش کرنا چاہتا ہوں تھوڑا سا اگر پیش کروں کہ عظمت کیا ہے جناب عم البنین کی اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں جب جناب عم البنین ملنے کے لئے آئی نا بی بی سے تو کہا کہ بی بی آپ کے پردوں کی حفاظت کے لئے میں نے اپنے سارے بیٹے ساتھ بھیج دی ہیں صرف جناب عباس کی شادی ہوئی تھی باقی بیٹوں کی بھی شادیہ بھی نہیں ہوئی تھی جناب عباس چونتیس برس کے تھے باقی اور بہت زیادہ جوان تھے بہت کم سن تھے جناب جعفر اٹھائیس برس کے تھے جناب عبداللہ چھبیس کے اس طرح سے ستائیس برس کے جناب عثمان یہ نہیں تینوں کا سن کم تھا جناب عم البنین نے بیٹوں کو بلایا جب کربلا جا رہے ہیں امام حسین کہا کہ اگر تم میں سے کوئی مارا گیا نا میرے شیرو تو میں کہوں گی میرا ایک بیٹا کم تھا اگر کوئی کہے گا نا کہ چار بیٹے تھے ایک بیٹا مارا گیا تین رہ گئے ہیں تو میں کہوں گی نہیں میرا اے تین ہی بیٹے تھے ایک نہیں تھا اے میرے شیرو اگر تم میں سے کوئی مارا گیا تو میں کہوں گی میرے بیٹے کم تھے دو مارے گئے میں کہوں گی نہیں دو ہی بیٹے تھے تین مارے گئے میں کہوں گی ایک ہی بیٹا تھا چاروں مارے گئے میں کہوں گے میرا کوئی بیٹا نہیں تھا لیکن حسین ابن علی پہ کوئی آنچ نہیں آنے چاہیے اگر مولا حسین پہ کوئی آنچ آئی تو میں اپنا دودھ نہیں بخشوں گے میں دودھ نہیں بخشوں گے میرے شیرو بہت دلیری سے شجاعت سے مقابلہ کرنا جہاد کرنا اس طرح سے مقابلہ کرنا کہ کہیں پہ امام وقت پہ کوئی آنچ نہ آئے حسین امام ہے کہ امام ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں ہم ہر طرح کی قربانی دیں گے جب کربلا پہنچے تو اسی انداز سے اہل بیت علیہ السلام نے مقابلہ کیے جب اہل بیت کی قربانیاں شروع ہوئیں تو سب سے پہلے بلکہ جیسے جنگ شروع ہوئی جناب عباس نے کہا مولا مجھے اجازت دے کہ نہیں آپ میری فوج کے سپاہ سال آ رہے دن گزرتا رہا کہ مولا اب تو بڑھے بڑھے اصحاب کے لاشے آنے لگیں حبیب جیسے صحابی رسول کا جنازہ گر گیا کس طرح سے حبیب گرے مولا میں برداشت نہیں کرتا اجازت تو دیں کہ نہیں عباس آپ فوج کے سپاہ سال آ رہے ہیں پھر اہل بیت کی قربانیاں شروع ہوئیں جب جناب عون و محمد کے لاشے آئے نا تو جناب عباس سے برداشت نہیں ہو کہ مولا اب تو گودوں کے پالے مارے جانے لگے ہیں جن کو گودوں میں پالا تھا وہ مر رہے ہیں اجازت تو دیں جناب عباس نے جنگ کی مجھے جناب عباس کی شہادت نہیں پڑھنی جب پانی لینے کی اجازت ملی واپس آ رہے تھے نا تو پانی بہ گیا سب کے ذہنوں میں ہیں دونوں بازو قلم ہو گئے پانی بہ گیا جب دونوں بازو قلم ہو گئے نا اور پانی بہ گیا لوگ قریب سے تیر مار رہے تھے جب تیر مارنے لگے تو پورے جسم میں سینے میں تیر بہت زیادہ بھر گئے ایک ایسا وقت آیا کہ کسی نے قریب سے تیر مارا آپ کی دائیں آنکھ میں تیر لگ گیا جب دائیں آنکھ میں تیر لگا یہ پہلا موقع تھا جناب عباس تڑپے جب آنکھ میں تیر لگتا ہے نا تو برداش نہیں ہوتا ایک بہت بڑے عالم ادین نے خواب میں دیکھا جناب عباس کو کہا مولا آپ کو تیر لگا تھا یا نہیں لگا تھا آنکھ میں یہ جو روایات میں آیا جناب عباس نے کہا ہاں مجھے تیر لگا تھا میرے رونے والوں سے پوچھنا جب آنکھ میں تیر لگتا ہے آدمی ہاتھ سے نکالتا ہے میرے دونوں ہاتھ کلم ہو گئے تھے میں نے سر کو بہت جھٹکا لیکن تیر نہیں نکلا پھر ایک ایسا وقت آیا میں نے دونوں گھٹنوں سے سر جھکا کہ تیر کو پکڑا جب میں نے کھیچا نا تو مجھے محسوس ہوا کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے میری آنکھ اس سیر کے ساتھ نکر رہی تھی پہلی مرتبہ زندگی میں میں نے اپنے مولا کو آوازی یا خواہ عد رکھنی بھئی حضرہ میری مدد کو پہلی مرتبہ میں نے زہرہ کے بیٹے کو آواز دے کے پکارا جب ایمام حسین تشریف لائے نا تو ایک جملہ کہا حضرت عباس نے کہا مولا مجھے میری ماں نے بتایا تھا جب میں اس دنیا میں آیا میں نے سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی اب جب میں دنیا سے جا رہا ہوں میں آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں لیکن مولا میری ایک آنکھ میں تیر ہے دوسری میں خون بھرا ہوا ہے مولا ذرا اگر میری آنکھ سے خون صاف کرنے مولا حسین نے ابا کا دامن اٹھایا جناب عباس کی آنکھ پہ رکھا آنکھ میں سے خون صاف کیا جناب عباس نے سر اٹھایا چہرے کو دیکھا ایک جملہ کہا کہا آقا میری ماں سے کہیے گا میں نے گساخی نہیں کی تھی میری ماں کی وسیعت تھی عباس کبھی کام نہ کہنا زہرہ کے بیٹے کو مولا میری ماں سے کہیے گا میں نے کام نہیں کہا تھا میرے اگر ہاتھ سلامت ہوتے میں زحمت نہ دیتا میری ماں سے کہیے گا میرے ہاتھ نہیں تھے اس لئے میں نے آپ کو زحمت دی خون صاف کرنے کی آقا میری ماں سے کہیے گا مجھے آخری وقت میں بھی جب میں فراد پہ پہنچا آپ کی پیاسی آتھی میں نے پانی نہیں پیا تھا میں نے وفا کی ہے آقا میری ایک وسیعت ہے میرے لاشے کو خیمے میں نے لے جائیے گا جب میری ماں سے ملے انہیں میرا سلام دیجئے گا بس بھئی دو جملے سن لیجئے امام حسین علیہ السلام نے وسیعت پہ عمل کیا وہیں پہ لاشا چھوڑا واپس آئے ایک مرتبہ لاکے علم جناب سکینہ کے سامنے پیش کیا کہا بابا چچا اب باس کہاں ہیں بس بھئی ایک مرتبہ بی بیاں واپس گئیں مدینے مدینے پہنچنا تھا آپ سنیں گے میں چند جملے جناب امم البنین کے پیش کروں آپ کے سامنے جب مدینے قافلہ پہنچا بشیر ابن جزلم کو مولا سجاد نے کہا جا کے اعلان کر دے مسجد نبوی میں حسین مارے گئے بشیر نے اعلان کیا اے مدینے والو اس کا نام پلٹ کے یسرب کر دو اوہ یسرب والو جس نبی کی وجہ سے مدینہ تو نبی کہا تھا اسی نبی کے نواسے کو مار دیا مسلمانوں نے اس کا نام پلٹا کے دوبارہ یسرب کر دو اوہ یسرب والو حسین کربلا میں مارے گئے حسین بس یہ سننا تھا جناب ام البنین نے اپنے پوتے کو بلایا کہا تھا کچھ دیر کے لیے مسجد نبوی لے چر بی بی نے سر پہ برقہ رکھا ہاتھ میں اصالیا آئی مسجد نبوی آنے کے بعد کہا بشیر یہ کون سا حسین مارا گیا تاریخ کہتی ہے ابھی تک بی بی رو نہیں رہی انچی آواز سے بلند آواز سے رو نہیں رہی بی بی کے سر پہ برقہ کہا کہ اے بشیر یہ کون سا حسین مارا گیا کبی بی آپ کو نہیں بتا کہ نہیں تو مجھے بتا کون سا حسین مارا گیا کبی بی نوازہ رسول حسین مارا گیا علی کا لال حسین مارا گیا زہرہ کے دل کا چہن حسین مارا گیا بس ایک مرتبہ جناب ام البنین نے سنا اور ایک مرتبہ طلب کے سوال کیا کہ بشیر میں کیسے مان لوں ابباس کے ہوتے ہوئے حسین مارا گیا کہا نہیں بی بی آپ نے غلط سنا پہلے ابباس مارے گئے تھے بعد میں حسین مارے گئے کہا بشیر میں مان نہیں سکتی کہ علی کا شیر بیٹا ابباس جنگ نہ کر سکا کہا نہیں بی بی جب ابباس کے سر میں گرز لگا نا وہ گھوڑے کی زین پہ سمحل نہیں سکے زمین پہ گر گئے کہا کہ بشیر تو ابباس کو جانتا نہیں ہوگا بشیر میں ابباس کی ماں ہوں میں مان ہی نہیں سکتی گرز کا وار ابباس نہ روک سکے تجھے کیا پتا ابباس کیا تھا ابباس شیر تھا وہ گرز کا وار روک سکتا تھا بشیر نے کہا نہیں بی بی ابباس کے بازوں قلم ہو گئے تھے بس یہ جملہ سننا تھا ایک مرتبہ جناب ام الملی تڑپی زمین پہ گر گئی ہاتھ سے حسین چھوٹ گیا ایک مرتبہ تڑپ کے رونے لگی کہ جی ماں ابباس ہوں ماں ابباس ہوں جب تڑپنے لگی بشیر نے کہا کیا بات ہے بی بی ابباس کی شہادت برداشت نہیں ہو رہی کہا بشیر تو نے میرا کلیجہ چلنی کر دیا تو کہتا میرا شیر بیٹا گھوڑے سے گرا جب وہ گرا اس کے بازوں نہیں تھے جب کوئی شہ سوار گرتا ہاتھوں کا سہارا لیتا مجھے پتا میرے بیٹے کا چہرہ زمین پہ پہلے لگا تھا یا سینہ بی بی بہت تڑپی پھر ایک مرتبہ آپ نے پوتے سے کہا مجھے کچھ دیر کے لیے جنت المغدی لے چل بی بی قبر کی پائنچی میں بیٹھیں کہ بی بی میرے عباس کو معاف کر دی دیے گا عباس نے بے وفائی نہیں کی تھی پہلے میرا عباس مارا گیا بعد میں آپ کا حسین مارا گیا عباس نے بے وفائی نہیں کی پھر بی بی نے اپنے ہاتھ سے چار قبریں بنائیں کہا یہ میرے چار بیٹے پہلے کہا عباس کی قبر ہے یہ جعفر کی عبداللہ کی عثمان سب کی قبریں بنائیں پھر ایک مرتبہ کہا میرے شیروں میں تم پہ گریہ نہیں کروں گی کیونکہ تمہاری ماں زندہ ہے بی بی نے پھر پانچویں قبر اپنے ہاتھ سے بنائیں کہا یہ میرے مولا حسین کی قبر ہے میں اپنے مولا حسین پہ گریہ کروں گی کیونکہ ان کی ماں نہیں ہے بی بی نے بڑا گریہ کیا اٹھی کہا کہ بیٹا ذرا مجھے روزہ رسول پہ لے جل بی بی زینب پہنچ گئی ہوں گی جیسے ہی روزہ رسول پہ آئیں جناب زینب موجود تھی میں بھی دو چار منٹ پانچ منٹ لوں گا میں صاحب میں بی بی آئیں جب دیکھا نا بی بی نے اس وقت بی بی کی بنائی بہت کمزور تھی نہیں دیکھ پاتی تھی ایک مرتبہ جب پوتے نے کہا سامنے بی بی زینب ہے بی بی فورن زمین پہ بیٹی کا بی بی میں آپ کو اپنے حضاب مولا حسین کا پرسہ دینے آئی ہوں جناب زینب نے کہا امہ میں آپ کو عباس کا پرسہ دیتی ہوں گا میرے سارے بیٹے حسین پہ قربان مجھے کوئی میرے بیٹوں کا پرسہ نہ دو مجھے عباس کا نہیں حسین کا پرسہ دو ایک مرتبہ تڑبی جناب زینب نے کہا امہ میں کربلا سے حدیعہ لائی ہوں سامان کھولا ایک مرتبہ علم کا فریرہ نکالا کہا امہ یہ آپ کے میٹے عباس کے علم کا فریرہ پورے علم کے فریرے پہ تلواروں کے نشان نیزوں کے نشان صرف دو ہاتھوں کے نشان تھے بی بی نے کہا مجھے یقین ہو گیا میرے بیٹے نے وفا کی ہے بس بھئی میں تمام کر دیتا بی بی اٹھیں ہر روز بی بی کا معمول تھا بی بی اٹھتیں اور آنے کے بعد جنت البقی میں بیٹھ جاتیں چار قبریں بناتی کہتیں میرے شیروں میں تم پہ نہیں روگیں بی بی مرسیہ پڑھتیں شیخ عباس قمی نے مرسیہ لکھا ہے روایت کے الفاظیں سارے مدینے والے جمع ہو جاتے اس بلند آواز سے بی بی روتیں اس بلند آواز سے گریا کرتیں کہ سارے مدینے والے رونے لگتے یہاں تک کہ مروان خود آیا کہاں میں سننا چاہتا ہوں کیا کہتی ہیں مرسیہ میں بی بی کہتی ہیں اوہ کربلا سے آنے والوں مجھے اتنا بتا دو کیا ابھی بھی فراد پہ پہ رہے ہیں یا قبروں پہ پانی ڈال دیا گیا پھر بی بی دوسرا سوال کر دی جب میرا شیر بیٹا گرا تھا بتاؤ اس کے ہاتھ نہیں چہرہ پہلے لگا تھا یا سینہ لگا مروان نے کہا اس بی بی کو زہر دلوا دو نہیں تو ہمارے خلاف بغاوت ہو جائے گی بس بھئی جناب ام البنین کے آخری لحظات ہیں اگر سن سکے تو برداشت کیجئے گا جناب فضاء کہتی ہیں میں فوراں جناب ام البنین کے پاس گئی آخری لحظہ تھا میں نے فوراں پوچھا بی بی ام البنین آپ علی کی زوجہ تھی حسنین کو آپ نے پالا زہنب ام کلسون کو پالا کوئی ایک بات مجھے دے جائیے جو میری پوری زندگی کام آئے کوئی ایک بات ایک جملہ مجھ سے کہتی جو میری پوری زندگی کام آئے جناب فضاء کہتی جناب ام البنین نے سر اٹھایا مجھے مسکر آ کے دیکھا کہا فضاء یہ جملہ یاد کرلو السلام علیکہ یا عباد اللہ الحسین بس یہ جملہ کہنا تھا جناب فضاء کہتی ہے بی بی منقلب ہونے لگی تڑپنے لگی کہا ہائے میرا مولا پیاسا مالا گیا عجرہ کم اللہ میں نے تمام کر دیا بی بی اس کے بعد پھر احتزار میں چلی گئی جناب فضاء کہتی ہے کہ میں گئی میں نے جا کے امام سجاد کو علی کے سارے پوتوں کو بتایا جناب ام البنین آخری لحظات میں مولا سجاد خداے کا ہٹ جاؤ میں اپنی دادی کا احتمام خود کروں گا میں کہوں گا بی بی ام البنین آپ کی عصمتوں کو سلام اتنے امام آپ کے سامنے موجود اماموں کے بیٹے موجود لیکن بی بی ذرا کربلا آکے دیکھیں لاشِ گھوڑوں کی ٹاپوں میں پامار پروردگارہ دوجواز سا باب الحوائج کی ماں کا پروردگارہ جس کی جو حاجات ہیں انہیں پورا فرما ہم سب کی عاقبت بخیر فرما پروردگارہ جناب ام البنین کی جنت البقی میں جو قبر ہے اس کی زیارت نصیب فرما دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما آل سعود کو غارت فرما پروردگارہ مؤمنین کی حفاظت فرما ہمیں بار بار کربلا کی زیارت نصیب فرما ربنا تقبل منا انکہ انت سمی العلیم بحق محمد و آلہ تیبین الطاہرین نلما سمیمات میں حسین